بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا ویسے تو بہت سی ویڈیوز میں میں کر چکا ہوں سپیسیفکلی اس ویڈیو میں کرنے کا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے دو اپنے لائف کے جو ہے وہ time periods رکھوں ایک وہ جس میں میں اس بیماری میں آیا اور ایک وہ جو اس بیماری سے میں نکل کے باہر آیا دیکھیں جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کیا وجوہات ہو رہی ہیں کن reasons کی بیس پہ آپ یہ اس problem میں آ رہے ہیں تو believe me آپ اپنی problem کو 50% تک وہیں cure کر لیتے ہیں باقی 50% ان چیزوں کو ٹھیک کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اچھا میرے case میں جو ہے شروع سے شروع کرتا ہوں normally میں میں تقریباً 7 سال کا تھا جب میرے والد کے ساتھ میں بہت زیادہ attached تھا ان کے ہر طرح کے کام میں ان کا ساتھ دیتا تھا میں بہت زیادہ بہادر بچہ تھا شار بچہ تھا انٹیلیجنٹ تھا ایک دفعہ جو چیز پڑھتا تھا پک ہو جاتی تھی ابو میرے جو تھے وہ ایک ہائی سکول میں principal تھے اور گرمیوں کی چھوٹیوں میں وہ اکثر business کیا کرتے تھے اب وہ business کتنا کا کرتے تھے کوئی چیز خرید لیتے تھے پھل خرید لیتے تھے کسی پھل کا business کر لیا جیسے منڈی میں آپ normally دیکھتے ہوتے ہیں ہم لوگ اکثر میں اور میرے ابو فجر کی نماز سے پہلے ہم نکلتے تھے فجر کی نماز منڈی میں جا کے پڑھتے تھے اور وہاں سے کسی ٹرک کا سودا کر دیا یا کسی چیز کا میں بہت چھوٹا تھا جب ان کے ساتھ جاتا تھا میرے سارے بہن بھائی جو تھے وہ سو رہے ہوتے تھے لیکن میں پھر بھی اٹھ کے ان کے ساتھ جاتا تھا اب اسی طرح جب میں اپنی امی کے ساتھ بھی گھر کے اکثر کام کرواتا تھا الحمدللہ انرجی لیول میرا کافی تھا اور میں ویڈیو گیمز بہت زیادہ کھیلتا تھا ویڈیو گیمز جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب وہ ویڈیو گیمز کا مطلب اگر آپ ویڈیو گیمز میں جاؤ گے لڑائی ہونی ہی ہونی ہے اچھا اب جب میں ویڈیو گیمز میں جاتا تھا میری اکثر لڑائی ہوتی تھی تو میں جب بھی لڑتا تھا میں کوشش کرتا تھا تین یا چار لوگوں سے لڑوں کیونکہ میں اجیو دیو گن کی موویز بہت زیادہ دیکھتا تھا اب چونکہ میں اجیو دیو گن کی موویز بہت زیادہ دیکھتا تھا تو عجیب و غریب سی ایک وہ ہوتی تھی میری حالت میں بھی بس سمجھتا تھا جی میں کریکٹر میں آ گیا ہوں اور میں لڑتا رہتا تھا مطلب میں بڑا شرارتی قسم کا بچہ تھا اور یہ اس طرح کا میں تھا ہی نہیں کبھی کہ میں کبھی سوچوں کہ جی میں اتنا زیادہ کمزور ہو جاؤں گا میری خوراک بھی ماشاءاللہ بچپن میں بہت اچھی تھی اب چونکہ جیسے سے وقت گزرا اور کچھ مہینے بعد جب میری بہن کا انتقال ہوا پھر اس کی کچھ ڈیٹ بعد میرے ابو کا انتقال ہوا اب لوگوں کا بہیوئر بہت زیادہ بدل گیا جو اردگرد کے لوگ تھے رشتے دار تھے جو پہلے بہت زیادہ سپورٹیو تھے اب وہ لوگ دور ہونا شروع ہو گئے خام خواہ کی باہر ہماری لڑائی کرواتے اور مطلب ایک زدو کوپ سی کیفیت کر دیتے ہم پہ اور مطلب اور وہ لوگ ہمارے جو ہماری جو دشمن تھے ان کے ساتھ مل کے مجھے مرواتے میرے بھائی کو مرواتے تو اللہ کا شکر ہے کافی تو یہ چیزیں کافی ڈسٹربنگ ہو گئی اس کے علاوہ گھر کے فینینچلی حالات بھی کافی ڈسٹرب ہو گئی اللہ کے شکر تھا ساری چیزیں ہماری اپنی تھی ہماری زمینے تھی اپنی بہن سے تھی سارا کچھ اپنے گھر کی چیزیں استعمال ہوتی تھی لیکن اویسلی جب گھر کا سربراہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی یہ چیزیں میرے اندر نہ اندر ہی اندر پکتے رہی اب جو رشتہ دانوں کا بہیوئر تھا وہ بھی عجیب و غریب تھا پہلے جو لوگ سارا دن میرے گھر ہمارے گھر ڈیرہ ڈالے رکھتے تھے اور وہ کبھی کبار آتے تھے اور آتے تھے تو باتیں سنا کے جاتے تھے کہ تم نے آج یہ نہیں پکایا تم نے وہ نہیں پکایا اب اس چیزوں میں نا کہیں نہ کہیں میری امی بہت زیادہ سفر کر رہی تھی اور میں امی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا اور میں بھی بہت زیادہ سفر کر رہا تھا مجھے بھی بہت زیادہ میٹھلی طور پر ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا ہم نے ان چیزوں سے تنگ آکے لاہور آنے کا فیصلہ کیا اور جب ہم لاہور آئے تو میرے بھائی جو میرا جو بڑا بھائی تھا وہ ایک باڈی بیلڈر تھا اس نے جو باڈی بیلڈنگ میں کیا اس نے کہا جی کہ میں اپنا جم شروع کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ پہلے باڈی بیلڈنگ کرتا تھا تو والدہ نے اس کو انویسمنٹ کر کے جم سٹارٹ کر دیا اب جب جم سٹارٹ کیا تھا اس کو شوق چڑھا کے میں ایک مقابلہ لڑنا چاہتا ہوں ایک ٹونمنٹ لڑنا چاہتا ہوں اس نے ٹونمنٹ لڑا اس کے بعد وہ بچارہ پاگل ہو گیا اور تقریباً سات سے آٹھ سال وہ پاگل کھانے میں پاگل رہا اس کو پاگل کھانے لے کر گئے پاگل کھانے سے لاتے تھے گھر لاتے تھے مارتا تھا سب کو وہ عجیب و غریب سی کیفیت تھی جو میرے اندر ہی اندر پکتی رہی اب جب میں فسٹیئر میں ہوا تو میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے نائن ٹینٹھ میں بھی میں بہت زیادہ شاب تھا نائن ٹینٹھ میں بھی میں پورے پورے جو ہمارے سکول کے ایورٹس ہوتے تھے میں اکیلہ ہی ہوسٹ کرتا تھا سٹیج پہ جا کے خود ہی ساری اس کی ارگنائزیشنز میں ہی کرتا تھا سارا ارگنائز کرنا اس کو پروپر اے ٹو زی ارینجمنٹ وہ ساری جو ہمارے آگے پرنسپلز ہوتے تھے یا ٹیچرز ہوتے تھے وہ میرے ہینڈ آور کرتے تھے اور میں ان سب کو بہ آسانی کر لیتا تھا جب فرسٹیئر میں بھائی کا انتقال ہوا چیزیں مزید بکھڑ گئیں اور چیزیں پریشانی کی طرف آ گئیں اب ایک نہ اندر آگ تھی کچھ بننے کی آگ کچھ کر گزرنے کی آگ مجھے نہیں پتا تھا کیا تھا وہ سب وہ آگ مجھے اندر سے جلائی جا رہے تھی اب جب فرسٹیئر کے بعد میں نے کال شنٹر کا آغاز کیا جب میں نے کال شنٹر کا آغاز کیا پہلی دفعہ جب سٹارٹ کیا میسے پیسے لے کے تو لوس ہو گیا اب دوسری دفعہ پیسے لیے پھر لوس ہو گیا اب تیسری دفعہ جب میں نے لیا تو میں نے کرز لیا اور کرز بھی جو ہے وہ اس شرط پہ لیا کہ ڈبل کر کے واپس کروں گا مجھے الحمدللہ اپنے آپ پہ اور اپنے اللہ پہ اپنے اللہ پہ اور اپنے آپ پہ بے انتہا برحصہ تھا اب جب میں نے کال شنٹر سٹارٹ کیا تو اس بار میں نے سوچا کہ میں نے بہت محنت کرنی ہے جو غلطیاں پہلے کی یا اس سے پہلے کی اب میں نے وہ نہیں کرنی میں نے وہی کیا جو پہلے غلطیاں تھی ان سب کو منیمائز کیا الحمدللہ میرا کال سنٹر چل نکلا میرا رات کا کال سنٹر جو میں USA اور کینیڈا میں کر رہا تھا وہ چل نکلا اب میرے اندرنا ایک لالچ آیا ہے کہ یار میں اس کو UK میں بھی چلاتا ہوں دونوں ہاتھوں سے پیسہ کماتا ہوں حالانکہ میں نے ان کے پیسے پہلے دو مہینے میں کبر کر دیا تھے جن سے میں نے لیے تھے پیسے ایک لالچ آیا اب میں نے UK کی شفٹ بھی سٹارٹ کر دی UK کی شفٹ نورملی دو بجے سٹارٹ ہوتی تھی اور جو لوگ کال سنٹر چلاتے رہے ہیں یا چلاتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ یار اس میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو کھینچتی ہے اور میں نے چونکہ بچپن میں دیکھا تھا لوگوں کے بہیوئرز کو بدلتے ہوئے پیسے کی خاطر تو میں نے زد بان دی تھی جی پیسہ کمانا اور بے بنا پیسہ کمانا ہے اب میرا ذہن اتنا ہی تھا کہ صرف پیسہ کمانا ہے اب میرا ذہن اتنا ہی تھا کہ میں نے صرف پیسہ کمانا ہے اور میں نے اسی دھوڑ میں لگ گیا میں اسی سب کے پیشے بھاگنا شروع کر دیا اب راتیں جاگنے کے لیے آپ کو اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے کیونکہ میں تو سگرٹ نہیں پیتا تھا بارہ بارہ پندرہ پندرہ کپ یا کبھی سولہ ستارہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا تھا کبھی کبھی تو کافی پیتا چائے پیتا خود کو جگاتا رہتا جگاتا رہتا اب یہ کیفیت میری ڈیٹ سے دو سال چلی پیسہ تو نوڈاٹ بہت کم آیا اب اس کے بعد میں سوئر قسم میں آ گیا مجھے اپنا آب ہی محسوس نہیں ہوتا تھا عجیب و غریب سی برین فوک رہتا تھا پینک اٹیکس آتے رہتے تھے پتے نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا تھا کچھ بھی کھاتا تھا لیوز موشن کچھ بھی کھاتا تھا لیوز موشن اب اس میں میں نے بہت زیادہ علاج کرایا بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا بڑے حکیموں کے پاس گیا بڑا پیسہ ضائع کیا کچھ بھی نہیں ہوا اب میں کیا کرتا تھا میں صبح آتا تھا ساڑھے سات آٹھ بجے گھر آتا تھا پھر بچوں کو سکول چھوڑنے چلا رہتا تھا سکول سے لاتا تھا میں سوتا ہی نہیں تھا 24 آٹھ اور میں گھر میں بھی چاہے چاہے بس چاہے چاہے بیتا رہتا تھا چونکہ پہلے پہلے تو انسان میں طاقت ہوتی ہے لیکن طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کام ہوتی ہے جب میں 21 کا ہوا تو مجھے یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں 41 کا ہو گیا ہوں انرجی لیول ڈاؤن رہتا تھا انسومنیا کے شکایت رہتی تھی مدے میں مرور سے اٹھتے رہتے تھے اور بلڈ والے موشن آتے تھے اکثر اور میں اس چیز سے ڈر کے سارے ٹیسٹ کر آئے سارے الحمدللہ نارمل تھے ہر بندہ کہتا تھا حکیم کہتا تھا جی مسانے میں گرمی ہے اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتا تھے جی تھوڑا سا لیور کا جو ہے وہ لیفٹی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹراب ہے مینوائل کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر ڈپریشن انزائٹی ان چکروں میں پڑ گیا ان کی دوائیاں کھائیں خاطر کھائی یہ کرتے کرتے کوئی سات آٹھ سال زندگی کے گزرے اور بڑے جنجورے میں گزرے اس میں بزنس کیے بہت زیادہ بزنس کیے سارے ڈوب گئے چلا تو صرف ایک کال سنٹر ہی تھا کال سنٹر کیا پھر اس کے بعد کمپیوٹر شاپ کی وہ ڈوب گئی پھر اس کے بعد برینڈ شروع کیا وہ ڈوب گیا گیمنگ زون بنایا وہ میں نے خود بند کر دیا پھر اس کے بعد میں نے کاؤسمیٹکس کا بزنس شروع کیا وہ ڈوب گیا میں نے آن لائن دراز پہ سیلنگ شروع کی وہ ختم کر دی پھر میں نے فریلانسنگ سیکھی انہی آٹھ سالوں کے عرصے میں ٹائم ٹو ٹائم ساتھ میں میں میڈیسنز بھی لے رہا تھا فریلانسنگ سیکھی جس میں پی ایش پی لیرول اور یہ چیزیں ساری میں نے سیکھی ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس از ورڈپریس ڈیویلپمنٹ کے بعد بھی میں مطلب سمجھتا تھا دو ہزار پندرہ میں بڑا اس کا تھا کہ بڑے لوگ اس سے آگے جا رہے ہیں میں نے سب کیا پھر انفرشنیٹلی میں نکام ہو گیا کیونکہ میری کوڈ سکلز دو تھیں وہ سیلنگ تھی اور میں ٹیکنیکل مائنڈ کی طرف ایسا چتنا نہیں تھا تو میں نے اس چیز کو کیا کیا کام میں سکسیسفل ہو گیا لیکن ڈپریشن اور انزائیٹیز اس قدر تھا کچھ بھی پرفیکٹلی نہیں کر پا رہا تھا اچھا میں نے جب یہ سب چیزیں ختم کر دیں میڈیسنز ختم کر دیں اب میں نے سوچا کہ یار میں نے سب سے ویڈاوٹ میڈیسن لڑنا ہے اب میں نے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے نا پہلے دیکھا کہ یار میں کیا چیزیں غلط کر رہا ہوں پیپر کی صورت میں ساری اپنی میسٹیکس لکھی تو مجھے اپنے اندر بے انتہا میسٹیکس نظر آئیں نمبر ایک میں کھانا نہیں کھاتا تھا ٹائم پہ نمبر دو میری سونے کی کوئی روٹین نہیں تھی نمبر تین میں گھر میں بیٹھا رہتا تھا خام خواہ اور دوسروں کو کہتا تھا یار تم میرا کاروبار چلاو بس میں دس منٹ کے لیے جاتا تھا اپ ڈیٹ لے کے آ جاتا تھا کاروبار ایسے تو چلتے ہی نہیں تھے اس کے علاوہ میری کوئی اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا میں کوئی نماز وغیرہ تو بالکل ہی دور چھوڑ گیا تھا اور نہ کبھی اللہ سے دعا کرتا تھا بس روتا رہتا تھا اور ازاروں کتار روتا رہتا تھا پتہ نہیں تھا کیوں روتا رہتا ہوں پس روتا رہتا تھا پھر میں نے جب یہ چیزیں مجھے فیگر آٹ ہو گئی کہ یار یہ میری میسٹیکس ہیں میں نے ان میسٹیکس پہ کام کرنا شروع کیا میں نے اپنے مائنڈ کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا دیکھیں یہ پرابلم ایسی ہے کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ریزولف ہونا شروع ہو جاتی ہیں پہلے میں نے فیگر آٹ کیا یار مجھے پرابلم کیا ہے آیا مجھے کوئی ذہنی پرابلم ہے یا کوئی مجھے میدے کی پرابلم ہے مسئلہ کیا چاہ رہا ہے جب میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو میرا گٹ ڈسٹرپ تھا میرا میدہ ڈسٹرپ تھا میری روٹین ڈسٹرپ تھی میں نے ون بے ون ہر چیز پہ کام کیا ہر چیز کو ون بے ون اپنے پرسنٹیج کے اکارڈنگ کوشش کی کہ میں ریگولرلی بیسنس پہ تھوڑا تھوڑا جو ہے جتنا بھی ہو سکے میں کروں میں نے سٹیڈی کرنا شروع کی تو میں نے انیل پی کے بارے میں پڑھا مائنڈ کی ریسرچ کے بارے میں پڑھا کہ یار یہ سب کیوں ہو رہا ہے اب یہ چیزیں کرتے کرتے مجھے تقریباً تین سال لگ گئے اور ان تین سالوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کئی بار ہارا کئی بار ٹوٹا کئی بار فیصلہ کیا کہ نہیں میں نہیں نکل سکتا خامخواہ کی کوششیں ہیں میں خامخواہ پریشان ہو رہا ہوں لیکن میری ایک اچھی چیز تھی کہ میں نے اپنے پانچ چھ گھنٹے ریگولرلی بیسنس پہ ریسرچ کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ میں روزانہ ڈوٹس کنیکٹ کرتا رہتا تھا اور الحمدللہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا تھا ایک نہ ایک دن میں اس چیز سے باہر نکل کے آگیا یار ایک بندہ وہ جو سٹیج پہ جا کے بے دڑک بور رہا ہے اور لوگوں کے سامنے ہوسٹ کر رہا ہے جو آرجے بھی رہا ہے جو ساری چیزیں کر رہا ہے اور ایک وقت وہ آگیا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے اور دکان پہ جاتے ہوئے ڈر رہا ہے اس کی لائف کیا ہوگی لوگ کہتے ہیں جی یہ سب بڑا آسان ہے بھائی نہیں ہے آسان اس سے پوچھو جو اس حالت سے گزر رہا ہے آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا ہم لوگوں کو نورملی اس لئے لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے ٹیسٹ ریپورٹس میں کہیں آتی نہیں ہے کہیں دماغ کی کوئی کچھ کرالے امرائی کرالے کہیں کچھ نہیں آتا تو پھر یہ کیا بیماری ہے یہ کوئی بیماری نہیں یہ خامخواہ کی بیماری ہے اصل میں یہ بیماری ہے ہی نہیں اصل میں سچ میں یہ بیماری نہیں ہے یہ ہماری خود کی جو خود ساختہ قائم کی ہوئی چیزیں ہیں لیکن وہی ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جس انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ زندگی کر کے رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ دوستو میں نے جو تین سال کا تجربہ تھا وہ اپنی پوری ویڈیوز میں بتا دیا اب آپ کے پال دو اپشنز ہیں پہ اپنے ریگولر لی بیسنس پہ دو گھنٹے تین گھنٹے محدث کر دیں ان ویڈیوز کو دیکھیں ان پہ امن کر دیں ان پہ امن کریں ویڈیوز دیکھیں گے موٹیویٹ ہوں گے تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی ہو جائیں گے لیکن امن جب تک نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ 2.5 پیٹا بائٹس کی جو ہارڈ ڈسک اللہ نے سٹور کر دی ہے اس کے اندر ایک بگ بھی تلاش کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے بہت سٹرونگ یہ ہارڈ ڈسک اللہ نے ہمیں نوازی ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے پرائیویٹ کوچنگ بھی لے سکتے ہیں پرائیویٹ کوچنگ پیڈ ہے ویڈیوز فری ہیں جو لوگ سمجھتے ہم نہیں افورڈ کر سکتے یار آپ اپنا ٹائم لگائیں میرا ٹائم کیوں لینا چاہ رہے ہیں میں جتنے لوگوں کو فری کوچ کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں لیکن میں ہر کسی کو فری کوچ نہیں کر سکتا مطلب سمجھنے کی بات ہے جب انسان سمجھ جائے تو سمجھ جائے جو نہیں سمجھتا وہ پھر غلط ہی سمجھتا ہے تو کسی کی سوچ کو تھوڑی آپ بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مین مقصد ہوتا ہے کسی کو آپ نے کلیر کرنا کہ بھائی یہ میری پرابلم ہے اگر سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے بہرحال اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یار میں آپ کو بتا سکوں مجھے کتنا عرصہ لگا یہ نہ سوچیں کہ میں ایک دن میں نکل کے آگیا میں نے بہت سٹڈی کی بہت اس چلزوں کے بارے میں پڑھا اور اپنا بہت ٹائم لگایا کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایڈوکیشن چاہتا ہے یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتا وہ دو گولیاں لکھ کے دے دیتا ہے وہ دو گولیاں جب تک کھاتے رہتے ہیں سکون میں رہتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کا کیوں کلیر کر دیں کہ یہ سب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور یہ اس کی ریزنز کیا ہے کس وجہ میں ہو رہا ہے اب یہ ساری چیزوں پر کام کریں میں گارٹی دیتا ہوں یار میں گارٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی ان سب سے نکل کے باہر آ جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی چیزیں نہیں ہیں بس روٹین کو سٹ کرنے کی دیر ہے دیر ہے اللہ سے دوستی کرنے کی دیر ہے میں چونکہ مسلمان ہوں میرا پہلا جو رابطہ ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے جو لوگ بھی جس طرح کے بھی مذہب سے وہ فولو کرتے ہیں بلیو کی پاور کو ازمائیں جب آپ کسی پر بلیو کرتے ہیں جو بھی ان کا ریلیجن ہے اپنے اس بلیو کو سٹرانگ کریں جب وہ اس بلیو کو سٹرانگ کریں گے ان کا بلیو ان کو ہیل کرنا شروع کر دے گا لیکن تھوڑی سی سٹڈی اسلام کے بارے میں ضرور کریں الحمدللہ یہ ایک پیوریفائی دین ہے اور اسلام میں جو چیزیں ہیں جو لوگ بھی دوسرے مذہب سے ہیں جب وہ اس چیز کو سمجھنے شروع کریں گے دیکھیں اپن مائنڈ ہو کے سٹڈی کریں کسی ایک بندے کو فولو ہو کے سٹڈی نہ کریں اس کو سٹڈی کریں آئی ہوپس ہو کہ آپ کو آپ کے سارے کونسپس کا ساری چیزوں کا جواب یہاں مل جائے گا اور جو لوگ ایک بار دین اسلام سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی مشکلیں ساری ختم کر دیتا ہے بلیو میں خود بھی اسلام سے جڑا تو میں نے ہر چیز کو ٹھیک پایا کیونکہ دیکھیں اینڈ پہ ایک ہی بات کہوں گا جو اللہ کی مانتا ہے اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ اس پرابلم میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کبھی نہیں آ سکتا یہ بعد میں ہنڈرین ٹین پرشنٹ اپنی جو ہے نا وہ اس سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پریشان تو ہو سکتا لیکن وقتی طور پہ پریشان رہ نہیں سکتا وہ سنت نوی میں ہر چیز کا علاج ہے کیسے آپ نے کھانا ہے کیسے آپ نے سونا ہے کب آپ نے سونا ہے کب آپ نے اٹھنا ہے کب آپ نے کیا کرنا ہے تو جب آپ وہاں سے جھوڑ جائیں گے تو پھر ہر چیز جھوڑ جائے گی اور یہ میدے کی بیماری خامخواہ ہم نے ذہن کی بیماری بنا لی ہے آئی بی ایس کو ہم نے خامخواہ سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر کہہ دیا ہے کہ جی اب نہیں بچیں گے ہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اپنے سٹرمک کو ٹھیک کریں نائنٹی فائی پرسنڈ لوگوں کی بیماری ہوتی میدے کی بیماری ہے اور جب آپ میدے کی بیماری پر کام کرتے ہو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے ویڈیوز پڑی ہیں ہر چیز کے اوپر ویڈیو بنی ہیں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے لیے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں آپ کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اس گاڑی کے ڈرائیور آپ ہیں کوئی اور نہیں ہے تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو آپ کیوں میری طرح بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں خیار رکھے گا اپنا السلام علیکم اللہ حافظ